لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنی خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتول قربانی اور ہماری اس گفتول کا عنوان ہے قربانی کے گوشت کے حصے قربانی گوشت کے حصے کے بارے میں توجہ رہے کہ تین حصے اس کے کرنا مستحب ہیں ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ اپنے رشتداروں اور پروسیوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا برابر حصے کرنا واجب ہے تو جواب یہ ہے کہ برابر اگر کیے جائیں تین حصے تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا گوشت غریبوں کو دے دیں یہ بھی جائز ہے سارا گوشت رشتداروں اور پروسیوں کو دے دیں یہ بھی جائز ہے سارا گوشت اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں یہ بھی جائز ہے اصل ثواب ہے عید قربان کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یاد کو مناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور کو حلال آمدنی سے شرائط کے ساتھ زبا کیا جائے اصل عبادت یہ ہے گوشت کا موضوع اکلا موضوع ہے اب یہ آپ بے شک سب صدقہ دے دیں بے شک سب رکھ لیں لیکن بلا شک غریبوں تک پہنچنا چاہیے چاہیے سے مراد کہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب ملے گا روایتوں میں نخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ نہر فرماتے سے جن میں سے چونتیس اونٹ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے اب بہت واضح سی بات ہے کہ ان سو اونٹوں کا گوشت تین حصوں میں تقسیم اگر کیا جائے تو کیا تینتیس اونٹوں کا گوشت اپنے گھر والوں کے لئے رکھتے تھے ایسا نہیں ہے زیادہ تر وہ غریب غربہ اور مسلمین کے درمیان بڑھ جاتا تھا تو یہ کام بہترین کام ہے اور جائز ہے کہ جس کو بھی آپ مسلحہ سمجھیں لہذا بعض دفعہ بعض علاقوں میں قہد پڑ جاتا ہے جیسے پاکستان میں پچھلی دفعہ سیلاب آ گیا تھا یا کہیں زلزلہ آ جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ سارا گوشت وہاں بھیج دیا جائے بلا شک یہ جائز ہے اور سواب کا سبب ہے کیونکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس گوشت کو کھانے کا حق کس کا زیادہ ہے پس گوشت کے تین حصے کرنا بہتر ہے لیکن اگر ایک حصہ کیا جائے یا سب کا سب صدقہ دے دیا جائے یا سب کا سب عزید و رشداروں کو دے دیا جائے تو یہ بھی جاہز ہے کھال کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کھال کا کیا کیا جائے تو جواب یہ ہے کھال کے مالک آپ ہیں جو چاہے اس کھال کا کریں جائز ہے اور بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ اس کی جانماز بنائیں اور استعمال کریں اسی طریقے سے جائز ہے کسی بھی نیک کام میں سے استعمال کریں اور بہتر ہے کہ اس کو صدقے کے طور پر غریبوں کو دے دیں ایک سوال یہ پیش آتا ہے بعض دفعہ کہ بعض سیاسی تنظیمیں مانگتی ہیں اور کھال کی وجہ سے خطرہ پڑھ جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ ایک کھال کے لئے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کھال لے گیا تو اس کے بدلے آپ اس کھال کی قیمت کسی نیک کام میں لگا دیں البتہ یہ بھی واجب نہیں ہے پس آپ کی نیت تھی کسی مرزد میں دینے کی کوئی شخص آیا زبردسی لے گیا تو آپ کو اس کا سواب ملے گا اور اسے اس کھال کے لے جانے کا گناہ ملے گا لیکن آپ گناہگار نہیں ہیں خدا بن تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد امال محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین